بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک کا وظیفہ یہ وہ باب برکت اور عظیم وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے حبیب کے امتیوں کے لیے ذریعہ نجات بنا دی ہے بخشش کا ذریعہ بنا دی ہے اور اس میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی کہ اگر کوئی بہت زیادہ درود پاک پڑتا ہے تو ہی اس کا درود پاک بخشش کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑتا ہے اخلاص کے ساتھ پڑا گیا تھوڑا سا درود پاک بھی کام آ جاتا ہے اور بندے کی مغفرت کا ذریعہ بنا بن جاتا ہے میں ایسا ہی ایک بہترین واقعہ سبق اموز واقعہ نصیت اموز واقعہ سنیں گے تو اللہ کی رحمت سے ایمان تازہ ہوگا اور درود پاک کی قصد پر آپ کا یقین اعتقاعت مضید مضبوط ہوگا اور آپ کا بھی درود پاک کی قصد کرنا اور اس کو اصال سواب کرنے کا معمول بن جائے گا ایک خاتون کا بیٹا بہت گناہ گار تھا بہت بدکار تھا قصد سے گناہ کیا کرتا تھا قصد سے اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا تو اس کی والدہ بہت پریشان ہوتی بیٹے کو سمجھاتی لیکن بیٹا نہ سمجھتا اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہتا اب اس ماں کو اپنی بچے کی آخرت کی فکر لاک ہوئی اس نے بہت سمجھایا لیکن وہ بچہ نہ مانا یہاں تاکہ گناہ کرتے 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 اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب اس ماں کو دو صدمے ایک دم لاک ہوئے کہ ایک تو بیٹا فوت ہو گیا بیٹے کا انتقال ہو گیا اور پھر بڑی ایک پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے دنیا سے رخصت نہیں ہوا تھا اور اس کی ماں یہ چاہتی تھی کہ کاش کہ میرا بیٹا گناہوں سے توبہ کرے لیکن اس نے اپنے زندگی میں توبہ نہ کی تقدیر غالب ہوئی اور اس کی نزا کا وقت آ گیا اور وہ بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہو گیا اب کچھ عرصے بعد اس نے اس ماں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا کیا دیکھتی ہے کہ وہی بیٹا عذابِ قبر میں گرفتار ہے بڑی مغموم ہوئی بڑی پریشان ہوئی بڑی اداس ہوئی پھر کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو بڑا خوشباش ہے بڑا خوشحال ہے بلی حیران ہوئی اور بیٹے سے پوچھا بیٹا تم تو عذابِ قبر میں مفتلا تھے میں نے تو تمہیں عذابِ قبر میں گرفتار دیکھا تھا اب میں تمہیں بڑا خوش دیکھ رہی ہوں بڑا خوشباش دیکھ رہی ہوں اس خوشحالی کی وجہ کیا ہے تو اس نے بتایا اس نے کہا ماں بات یہ ہے کہ میں عذابِ قبر میں مفتلا تھا ایک نوجوان کا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا وہ بھی گناہگار شخص تھا لیکن جب اس نے قبروں کی ویرانی دیکھی قبرستان کی ویرانی دیکھی تو اس کا دل چوڑ کھا گیا اور وہ اپنے گناہوں پر نادیم ہوا آنسو بہانے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ مر گئے ہیں میں نے بھی مر جانا ہے اگر ان کا وقت گزر گیا ہے تو میرا وقت بھی گزر جائے گا میں نے بھی مرنا ہے مر کر مٹی میں مل جانا ہے میں نے بھی قبر میں نکیرین کو سوالات کے جوابات دینے ہیں میں نے بھی قبروں حشر کو دیکھنا ہے مجھے بھی موت آنی ہے تو یہ سوچ کر اس کا دل ایسا ہے اس کے دل نے چوڑ کھائی کہ اس نے ہتھ ہتھ توبہ کر لی گناہوں سے سچی توبہ کی اپنے گزشتہ گناہوں پر اپنے پچھلے گناہوں پر خوب آنسو بہائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی عرض کی کہ مولا آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا آئندہ تیر تجھے نراز کرنے والے کام نہیں کروں گا پھر اس نے تھوڑا سا قرآن کریم کی تلاوت کی اور صرف بیس مرتبہ درود پاک پڑا اور اس کا ثواب ہم قبرستان بانوں کو بخش دیا اور یہ اسی کے احسائل ثواب کے برکت ہے کہ اللہ کریم نے مجھ سے عذاب کو دور فرما دیا اللہ اکبر پھر کہتا ہے کہ میری ماں بے شک درود پاک دلوں کا نور گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں کے لیے باعی سے رحمت ہے سبحان اللہ اے آشکال نسول دیکھیں درود پاک کتنی بڑی دولت ہے کہ صرف بیس مرتبہ اس نے پڑا تھا اور اللہ کریم نے اس مردے کی بخش فرما دی تھی اس واقعے سے تین باتیں ہمیں سیکھنے کو مل دی ہیں بڑی سبق اموز ہے ضرور سنیے گا اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دیکھیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ توبہ میں سستی نہیں کرنے چاہیے دیکھیں بتقاضے بشریعت بندہ ہے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن فرمایا گیا کہ بہترین خطاکار وہ ہے کہ جو خطا کے بعد سچی توبہ کرتا ہے تو دیکھیں موت کا وقت تو مقرر ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے موت آئے گی یا نہیں آئے گی ایمان کی حالت سے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجھے یہ بتائیں کہ یوں ہی گناہ کرتے کرتے قبر میں اتر گئے تو ہمارا کیا بنے گا اگر گناہوں کی نحوصت کے سبب ہماری قبر میں ہمارے جسموں پر سامپ اور بچوں مسلط کر دئے گئے تو ہمارا کیا بنے گا اگر گناہ کرتے کرتے یوں ہی قبر میں اتر گئے اور ہماری قبر کو انگاروں سے بر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا یقین ہم برباد ہو جائیں گے ہم اللہ کے عذاب کا کڑوڑوہ حصہ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے یقیناً تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنے گی اگر ہم توبہ کیا بغیر اس دنیا سے رکست ہو جائیں گے تو میرے سننے والے ہر بھائی اور بہن کو میں نصیت کرتا ہوں میرے بھائی بے شک مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے سچی گناہوں سے سچی پکی توبہ کرو یہ بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ کو نراز کرنے والی اللہ کی نافرمانی والی گناہوں بری زندگی یہ کیا زندگی ہے زندگی تو عبادت گزاروں کی ہے جو دن رات جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے اوقات کو ذکر و اذکار کر کے قیمتی بناتے ہیں درود پاک پڑھ کر قیمتی بناتے ہیں تلافت قرآن کریم کر کے قیمتی بناتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں تو ان کا رب بھی ان سے راضی ہوتا ہے اور ایسوں کو اللہ کریم اپنی جنت میں داخل فرمائے گا دیکھیں کل کا کسی کو نہیں پتا کیا پتا آج میری بھی آخری رات ہو آپ کی بھی آخری رات ہو سکتی ہو کیا پتا کل ہمیں جو ہے وہ قبر میں داخلہ نصیب ہو جائے تو ہر بندے کو اپنی قبر و حشر کی فکر کرنے چاہیے قبر و حشر کی تیاری کرنے چاہیے کیا پتا کب بھلا واج ہے تو اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوسرا ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں قبریستان بھی ضرور جانا چاہیے کہ جب قبروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے تو اس طرح دنیا کی جو لذات ہیں اور دنیا کی جو عارضی زندگی ہے اس میں دنیا کی ہماری امیدی اور جتنی بھی ہماری خواہشات ہیں جن کو ہم نے اپنی امیدوں کا محور منا لیا تو ہمیں ایک پتا چل جاتا ہے کہ نہیں یہ تو عارضی اور ناپائدار زندگی ہے آخری جو زندگی ہے آخرت کے جو زندگی ہے وہی تو اصل زندگی ہے تو بندہ جو ہے وہ تقوی پریزگاری اور عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے اور تیسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے مرحومین کو بلکل نہیں بولنا چاہیے ان کو حسال سواب کرنا چاہیے اور بڑا ہی آسان طریقہ ہے کوئی لمبہ چوڑا پروسس نہیں ہے آپ صرف دل میں نیت کریں کہ آپ نے دیکھیں مثال کے طور پر میں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑا تو میں دل میں یوں بھی نیت کر سکتا ہوں یا اللہ یہ جو میں نے درود پاک پڑا اس کا ثباب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما اور میرے فلا مرحوم کو عطا فرما کیا یہ اچھا ہو کہ یہ نیت کرنے کے تمام یہ جو میں نے درود پاک پڑا اس کا ثباب تمام معمنین معمنات مسلمین مسلمات کو موچا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمام مسلمانوں کو عصالِ ثواب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا فرمائے گا اب تو صبر کریں کہ روح زمین پر اس وقت کروڑوں مسلمان ہیں اور کروڑوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو جب آپ ان کو عصالِ ثواب کریں گے ان تمام کی تعداد کے برابر نیکیاں آپ کے نام عمال میں شامل کی جائیں گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزانہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نام عمال نیکیوں سے خوب خوب وزنی ہو تو ہر نماز کے بعد تمام مسلمانوں کے لئے دعا مغفرت کیا کریں اور بالخصوص اپنے والدین کے لئے دعا مغفرت کیا کریں کہ یہ رسک کی رسط کا بہترین ذریعہ ہے دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم